بھائی میں چل رہا تھا کہا ہے آٹو کے پیچھے آٹو کے پیچھے لکھا ہے بلیو اے سنیک اسلام علیکم بلکم بیک میں ایتر ویلوگ سو آج تو سواغت کرتے ہیں اپنے ویلوگ کے ساتھ سو آج صبح صبح ہم دیری دیری ہو چکے ہیں تو آج جا رہے ہم ٹھوئی آپ کو بتائیں یہاں ہاں جا رہے ہیں باقی آپ نے ابھی جنہوں نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا جا کے کلک کرو اور سبسکرائب کر دو نیچے جو کمنٹ ہے وہاں بھی کر دو بھر دو سارا پوچھ بھر دو اچھے سے فلال ابھی آپ جڑے رو ہمارے ساتھ آتا نیوز کی طرح بول رہا ہوں جڑے ہمارے ساتھ فلال ابھی بائیک اپنے پول سٹور سٹارٹ کی ہوئی ہے آپ کو اپنا سفر سو بسم اللہ ہی توقل تو اللہ 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 کووواتا اللہ اللہ سو چلو بھائی آج سفر ہم شروع کرتے ہیں آج ابھی فلال میں گھر سے نکلا ہوں تو بنا بریک فاست کے نکلا ہوں میں کیونکہ ابھی فلالہ بریک فاست بنایا نہیں تھا تو میں نے کہا چلو ہم اور کئی کر لیتے بریک فاست آج میں نے اچھے سے سفر کی تیاری کر لی ہے تھند نہ لگے راستے بس یہی ہے یہی سوچنا ہے ابھی سوڑے گھر سے نکلا ہوں ہے تو بھائی راستے ابھی صبح صبح یہاں پہ ٹھنڈ لگ رہی کیونکہ موسم دن با دن چینج ہوتا جا رہا ہے بھرتی جاری ہے ٹھنڈ تو وہ چیز ہو رہی ہے تو ابھی فلال ہم سوچ رہے ہیں کیوں تب میں نے جو باقی چیزیں وہ ساری لے لی ہے پٹ آپ آگے دیکھو کہ میں جانا کہاں لیکن ابھی فلال تو میں نے سارا کچھ لے لیا ہے بھائی کی سرویس بھی آ جو گی ہے بھائی یہاں پہ بار بار یہ دکھا رہا ہے انڈیگیٹر اس کا مطبع انڈیگیٹ کر رہا ہے کی مطبع سرویس آئیے آپ کی تو میں نے 50 کلومیٹر زیادہ چلا چکا ہوں بھرت لیکن میں نے ایسے سرچ کیا تھا 70 50 1000 کلومیٹر چلا ہوگے تو اس سے آپ کا یہ جو ہے سرویس کروا سکتے ہو نہیں تو اگر نہیں ہوئی چلی ہے تو بھی دن 15 یا 16 دیز میں جوڑے رو ہمارے ساتھ تو راستے مزے لے آپ بھی اور ہم بھی لیں گے مزے ابھی جا رہے اپنی فرینڈ کی شاپ ہے میرے ناک بار پر باند ہو رہے تھے انہیں بھو رہے کہ ڈال دو بھائی ڈال دو بھائی ڈالے گا بھائی ڈال دو اپنے ناک میں کہیں پہ بھی لٹاؤ بھائی یہاں لائن آئی ہے یہاں لائن 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 ملکہ 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 ابھی میرے بھائی جن کے میڈیل شاپ جاکے ہم نے ناک میں دلائے تھوڑی سی ناک تو اپن ہو چکی ہے زیادہ ابھی اتنی بند نہیں جیسے پہلے تھی میری بند ہو رہی تھی ویسی با ہم نہیں ہو رہی تو ابھی اور انسا دلائے لیا ہے ابھی جاکے ہم آگے جاکے دیکھیں گے ابھی ہاں پہنا رامن میں بریق پاسٹ کریں گے ثوڑا سو چائے پھئیں گے اپنی نمکین شای اور نمکین چائے تو ہم چھوڑنے والے نہیں ہی ہم کشمیری ہے تو نمکین چائے ہم چھوڑ دے نہیں ہی نوھن چائے ہم پہلے جب نون چائے ہم پیے لیا غا تو اس کے بعد ہم بریک پاسٹ کر لے گا تو آپ سے میرے گا ہم پہلے ہم یا پہنہ بریق پاسٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم چلاتے ہیں اپنے سفر پہ ٹھیک ہے بھائی یہ اپنے بھائی کی اور یہاں پہ میرے بھائی مریک فریہ کر لیا ہے بری فارس کرنے کے بعد ہم چل پڑائے ہیں ہم آپ نے سفر پہ شے بری فراس کر کے بہت ہی مضا آیا ہے اور زیادہ کوشہ پٹا کریں گرتے پر کھا ہے اور چھائی پیم۔ پہ مزا گیا بھائی کیا باتا ہے کا مکہ ہے۔ نون چائے بولتے ہیں ہم کشمیری میں نون چائے بولتے ہیں تو اس لئے وہ پینے میں بہت ہی مزا آیا تو بھائی لوگ ابھی ہم سفر چل رہا ہے ہمارا بھائی بیچ میں ٹراک آ گیا تھا تو اس لئے یہاں سے گھوم گیا جگلنا پڑا پیٹرول پاپ کے بیچ میں سے اب ایک تو اس کا وہ گیر کا ایشو ہے بھائی گیر مجھے فٹ کرانے پڑے گے ساہی دری کے سی بھائی تو وہ بھی ہے بھائی 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 سو آپ سوچو کہ میں آج پھر سے سیری کی طرف کیوں جا رہا ہوں بھائی سیری کی طرف میں اس لئے جا رہا ہوں کیونکہ آج میرا سفر ہے بھائی کشمیر کی طرف سو بھائی آج ہم جا رہے ہیں کشمیر ایکچولی مے رہے کیا تھا میں سوچھے تھا جمہو جاؤں گا بھائی کی سروس کرانے لیکن ہونڈا کے سروس تو کہیں پہ بھی ہوتی ہے سو وہاں پہ جا کے میں کشمیری جامو زیادہ اچھا ہے بیٹر ہے کیونکہ تھنڈا تھنڈا موسم ہے جامو میں گرمی ہے ابھی بھی تو مازہ نہیں آئے گا اس سائیڈ جانے کو اور وہ زیادہ دور ہے ایکچولی جامو نا اس آنتان سے آج اتنا کم ہو گیا ہے روڈ کی وجہ سے تنل وغیرہ کی وجہ سے آنتان بہت زیادہ کم ہو چکا ہے لیکن جہاں پہ جامو کی بات کرے تو جامو بہت زیادہ دور ہو چکا ہے تو اس وجہ سے میں اس سائیڈ کے لئے کشمیر سائیڈ کے لئے نکلا تو چلو بھائی چلتے ہیں سفر کرتے ہیں اپنا شروع آپ کے پیار کے ساتھ آپ کے سپورٹ کے ساتھ تو بھائی وہ تو بنائے رکھو آپ تو اسی کی سپورٹ کے ساتھ آپ کے پیار کے ساتھ چلتے ہیں پھر کشمیر کی طرف سو کتنا مزا ہوتا ہے آج رائٹ پر دیکھتے آپ کے ساتھ آپ کے کمینٹ کے ساتھ کتنا مزا ہے گا رائٹ پر تو آپ بس رائٹ کے ساتھ جڑے رو تو چلو پھر چلتے ہیں بھائی یہاں پر ٹرک ایکسیڈنٹ ہوا ہے بھائی پلٹ گئے سیب کی گاڑی پوری میں پھر سیب لے کر کہہی جائے گئے اگر سیب کی گاڑی پوری پلٹ چکی ہے آرام سے نہیں چلتے نا رات کو تو اس لیے یہ چیزیں ہو جاتی ہیں پھر ایکسیڈنٹ ہونا تو لازمی ہے بھائی یہاں تو موڈ نہیں کٹتا ہے ان سے یا تو گاڑی کا کوئی سا پرابلم ہو جاتی ہے بھائی دیکھ لو اگر پرابلم ہو جاتی ہے تو بھائی رام سے پر چلو تو بھائی ہم پہنچ چکے ہیں ماروگ تو ماروگ میں جا کے ابھی یہاں سے پہلے ایک روڈ انڈرل سے باہر سے رکھا ہے ایک روڈ انڈرل سے وہ ٹنل نلے اوپر اوپر سے رکھا ہے وہ ٹنل دکھ رہا ہے آپ کو وہاں پہ تو وہ اوپر سے رکھا ہوا ہے تو وہ نزیق بڑھتا ہے وہاں سے آتے ٹائم یہاں سے تھوڑا دور وہ پرانا والا روڈ ہے یہاں سے کٹ مارکے وہ سارا بھائی لیکن ایک چیز ہے بھائی فوروے تو ہے بھائی یہاں سے کوئی نہیں سنگل بھائی گاڑیاں جلتی ہے تو اوپر سے اوپر وہاں آتی ہے دوسری تو چلو بھائی ابھی تو پہنچ گئے ہیں ماروگ ماروگ سا بھی آج تھا اس سے چھلے گے دیکھے گیا یہاں پہ جا کے نا یہ سے فوروے تھوڑا ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد یہاں سے سنگل روڈ ہے ٹوووے روڈ آتا ہے بھائی یہاں سے تو ابھی پتن یہاں پہ اوپر ٹنل بن رہا ہے یہ آگے جا کے نکلنا والا ہے ڈگڈول میں تو یہ بھی ہو جائے گا پھر ٹنل تیار تو اس کے بعد اور آسانی ہو جائے گی ابھی اس کا تو ابھی ریسنٹلی کام لگا ہوا ہے بہت سے اس کی جو کمپنی آئی ہے کام کرنے کے لئے وہ چلے گی ہے کیونکہ شاید لوگوں نے لوگوں کو لگایا ہے نہیں انہوں نے انہوں نے سٹرائک کر دی تو اس وجہ سے رہی کمپنی بھی چلے گی اب یہاں پہ کس چیز کا چامل دیکھتے ہیں ذرا کس کا فون آرہا ہے ہمیں کال آرہی ہے پہلے کال دیکھتے تھے کس کا آئی ہے انکر جی بھی اس نے سو اس ٹرائنکر کی وجہ سے نا جہاں میرے کیا سے لگا ہوئے ہیں دیکھو یہ بھئی یہ آ رہے ہیں بھئی آرمی کے جوانوں کے یہ کیا بولتے ہیں توف توف ہی بولتے ہیں نا بھئی ان کو تو وہ آ رہے ہیں تو بھئی چل رہے ہیں بھئی بھئی ہم ایسے آج گاڑیو کا رش اتنا زیادہ نہیں ہے بھئی آج کم رش ہے گاڑیو کا زیادہ رش نہیں ہے گاڑیو کا تو اس لئے فلال آج آئی سے آئی سے ہی چلیں گے ہم مدے مدے سے اور دور بغیرہ سے ہم پچ جائیں گے اب ابھی ہم پہنچے ہیں کھونی لالہ کھونی لالہ نہیں ہے ہاں کھونی لالہ نہیں ہے کھونی لالہ نہیں بولتے ہیں دریار میرے خیال سے مجھے پورا پتا نہیں نام ادرکا ہے رہے ہیں کھونی لالہ نہیں دو نام ایک جیسے اگر یہاں پہ آپ کو بیسٹ چائی پینی ہے بیسٹ چائی میں کبھی بیک بس کیا ہے تو یہاں پہ یہ شاپ ہے تو یہاں پہ شاپ پہ ملائی مار کے چائیں ملتی ہیں مجھے ملائی ڈال دہتے ہیں ملائی ڈال دیتے ہیں اور بہت ہی نمکین چائیں بہت چائیں بہتہی سورجا皮 اور میٹھی چائیں بہتہی سورج کا پنوٹھے سورج HARRIS تو یہ آپ ملائی چائیں بناتے ہیں بہت رامسو سو رامسو پہنچتے ہیں کے بعد ابھی بہت یہیں پہ اترنا ہے آرے بھائی راستے بھائی برسل چوٹے بھائی نے ایک ٹھیک ہے اس کو ہم نے لفٹ دیتی سکول کا بچہ تھا یار اس کو ہم نے لفٹ دیتی راستے میں تو یہاں تک تو میں نے کہا چلو بھائی اپنے سکول کے دن بھی یاد آ جاتے نا بھائی کیا ہم بھی سکول اسی طرح جائے کرتے تھے ہم لفٹ تب نہیں مانگتے تھے گھر والوں نے درہا کے رکھا تھا کہ کسی کے لفٹ نہیں مانگنا کوئی اٹھا کے لے جائے گا کوئی ٹافی دے گا نہیں پکڑانا بھائی ٹائپ ٹافی چوکلیٹ کوئی بھی دے نہیں پکڑانا وہ اٹھا کے لے جائیں گے ہم بھائی سے ہم ڈر کی وجہ آج کل تب بچے بچے بچہ چھوٹا ہے وہ تیز ہو گیا ہے ہمارے ٹائم پہ ہم تو ٹین تک پڑھتے تھے تو ہم بلکل ہی نلے تھے تو ہمیں تو کچھ آتا ہی نہیں تھا بھائی مطلب یہ سمجھو میں اتنی ہوتی نہیں تھی تو فیلال آج کے بچے تو تیز ہیں آج فیلال ان کا ہم نے لفٹ دے دی چھوٹے بچے کو تو میں نے کہا چلو یار وہاں تکا کے تکا جائے گا بھائی میں پہنچنے والا ہوں کشتواری پتھر لیکن اس سے پہلے میں ایک چیز بتا دوں آپ کو یہاں پہ اتنی زیادہ تھند ہو رہی ہے میرے کو بائیک رائٹ کر رہا ہوں مگر میرے کو بہت زیادہ ٹھند لگ رہی ہے اور بری ہاتھ 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 بہت ٹھندے ہو چکے آپ کے ایس میں دکھ رہا ہوں کہ ریٹ ہو چکے ہاتھ تو اتنے زیادہ ٹھندے ہاتھ ہو رہے ہیں بھائی کیا بولو آپ کو ابھی ہم پہنچ چکے ہیں کشتواری پتھر کے بعد سیدھا فوروے ہاتھ سٹارٹ ہونے والا ہے پھر فوروے میں ہم رائٹ کریں گے یہاں سے فلائی ویر تیار ریڈی ہونے والے ہیں یہاں سے بھی ریڈی ہو جائیں گے پھر یہاں سے کٹ ہو جائے گا اور اوپرالا روڈ بھی فوروے ہو جائے گا تو بہت اچھا اور بھائی یہ جو ہے کشتواری پتھر تھی یہاں پہ بہت زیادہ لینڈ سلائد آتی تھی تو بری حالات سے بہت زیادہ کچھ ایک ایک دن جام میں فسے رہنا ایک ایک دن روڈ کلوز رہنا وہ چیز ہوتی تھی یہاں پہ کشتواری پتھر بہت فیمس ہو چکا ہے تو ابھی فلال ہم پہنچ چکے ہیں فوروے پہ تو فلال ہم ملتے ہیں آگے جا کر آپ سے فلال ابھی ہم پہنچ چکے ہیں بانیال مارکٹ یہاں سے بہار سے یہ ہائیوے بن رہا ہے ابھی فلائیوے یہاں بہار سے بن رہا ہے لیکن یہ بیچ میں سے بہت زیادہ جام لگ جاتا ہے اور کھاڑیوں کا رشت یہاں پہ اور مارکٹ یہاں پہ بہت زیادہ ہے اور یہاں پہ سائیڈ سائیڈ پہ کھاڑیا بھی رحمان کی طرح رکی ہوتی ہیں تو ابھی ہم پہنچ چکے ہیں اپنے پیٹرول پمپ پہ جہاں پہ ہمیشہ بھرواتے ہیں وہاں پہ ہم پہنچ چکے ہیں تو ابنے بھائی بیٹھا ہوا ہے ہاں میرے بھائی ٹھیک ہے بڑیا پہلے ہم دیل بھروات دیتے ہیں پھر اس کے بعد ملتے ہیں آپ سے فیلی ہم ٹنل میں انٹر ہو چکے ہیں یہاں پہ نا ناشری جو ٹنل ہے وہ زیادہ خوبصورت ہے اور یہاں پہ جمپ بہت زیادہ ہے اور یہاں پہ جمپ بہت زیادہ ہے اور یہاں پہ اتنے جمپ ہوتے ہیں گاڑی بھی ہوسکتی ہے اچھے سے بنایا ہوتا ہے اور پیارا جیسا بنایا ہوتا ہے جیسے ناشری چینل یہ ناشری چینل ہے ایک چینل ہے ایک چینل ہے کازی کون میں پہنچ گیا موسم پورا الگ ہی چینج ہو چکا ہے بھانیال سائی ڈالک موسم تھا اور ٹرنل کے اس پر الگ موسم میں یہاں پہ بہت زیادہ اور آگے جو ہے اب موسم دھنلا دھنلا یہاں پہ کشمیر دھنلا دھنلا سٹارٹ ہونے لگیا ہے کیونکہ یہاں پہ ایک کام ہوتا ہے آپ کو اس پہ نہیں دکھ رہا ہوتا تو دھنلا دھنلا اس لئے ہوتا ہے کہ آپ یہاں پہ کشمیر میں لکڑی جلانے سٹارٹ ہو چکے ہیں کوئلے سردیو کے لئے بنانے سٹارٹ ہو چکے ہیں کانگڑیو کے لئے تو اس کی وجہ سے یہاں پہ کالا کالا دھنلا ہو جاتا ہے دھنلا دھنلا سارا ہو جاتا ہے تو یہ کالا دھنلا بنانے کی وجہ یہ ہے کہ کوئلے بنانے ہیں کشمیر نے پیڑ بغیرہ سب کچھ تو اس وجہ سے ہو جاتا ہے ان کو ضرورت ہوتی ہے کانگڑیو کے لئے تو فیلال ابھی پہنچیں گے تو چلو چلتے ہیں فیزان کے پاس فیزان کی ٹی شرٹ میرے پاس وہ دینی ہے اس کو اسی کے ساتھ ہم پہنچ کے دورو مارکٹ میں دورو مارکٹ ہم نے کروس کر دی ہے تو اس کے بعد ابھی کیا گرنا بھی جانا ہے فیزان کے پاس فیزان ایک ایسیسری شاپ پہ ہوتا ہے جہاں پہ گاڑی کی موڈیفکیشن ہوتی ہے وہاں پہ نہ فیزان ہوتا ہے تو وہاں پہ جائیں گے ہم اس کے پاس تو دیکھتے ہیں فیزان وہاں پہ ہونے چاہیے فیزان وہاں پہ نہیں ہوگا تو پھر کیا فائدہ تو فیزان کا بدا نہیں بھائی ہے ابھی نہیں السلام علیکم میرے بھائی کیا ہلا ہے سویٹر سویٹر لگا کے تھانڈ میں مار گئی ہے سویٹر جیکٹ لگا کے بھائی چلو بھائی بھائی کو سوڑا ریش دیتے ہیں پھر ملتے ہیں آپ سے یہاں پر ہم ابھی اپنے یوٹیوب کا نام لکھا رہے ہیں فیزان سے فیزان کی کلاکاری ہم دیکھ رہے ہیں کیونکہ بہت چھوٹا چھوٹا بری کام ہے یہ اور یہ لکھ رہے ہیں محنت بہت زیادہ کر رہا ہے یہاں پہ صحیح طریقے سے لکھنے آئے یہ بہت چھوٹا فرنٹ والا ہم نے لکھا دیا ہے وہ فرنٹ والا آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ وہ لکھا ہوا ہے پورا نام آپ چھوٹا جیسا فرنٹ آگے جہاں پہ سپیڈو میٹر ہے وہاں پہ لکھانا ہے تو وہاں کے لئے چھوٹا جیسا ہے اس کے لئے محنت چل رہی ہے ابھی سو فیلال بھی کمپلیٹ کرتے ہیں پھر دکھاتا ہوں میں آپ کو سو فیلال چل ٹھیک ہے فیضان میرے بھائی چلتے ہیں بسم اللہ اللہ تو فائنیلی اگر یہ لوگو آپ کو دکھ رہا ہو کا تیر لکھ دیا تو ابھی چلتے ہیں راسی کو میں نے کال کی تھی تو سویا ہوا تھا تو سویا ہوا تھا اور یہاں پہ موسم ڈھنڈا 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 تو موسم یہاں پہ ہم جائیں گے جائیں گے تو میں نے کال کی تھی ان کو سروریسا وہاں پہ بھی ہونڈا کی سروریس پہلی سروریس ہے تو بینہ آپ آجاؤ آپ کے آگے یہاں سے دیکھاؤں گا میں آپ کو جو پیارا ہے اس کو بولتے ہیں ٹری ٹانل ٹری ٹانل کا مطلب یہ ہے کی مطلب آپ کو سائیڈ اسے پیڑی پیڑ دکھیں گے اور بیچ میں وہ آپ کو فرنٹ پہ وہاں پہ دکھ رہا ہوگا وہ بیچ میں ڈھنڈ جیسا بنا ہے تو اچھی بات ہے تو بتا دینا تو یہ بھئی دیکھنا ہے یہ ٹری ٹانل ہے اس میں مزا آتا ہے چلنے کو بھئی یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ ٹھنڈ ٹھنڈ ہوا مل رہی ہے اور بھئی کیا چاہیے ہم کو گرمی سے چھوٹ کے ہم ٹھنڈ میں آ چکے ہیں وہاں پہ رامن میں ابھی بھی فین لگا ہوتا ہے تو وہاں پہ ابھی گرمی ختم نہیں ہو رہی ہے فین بلکل سوپر چھوڑی سی ٹھنڈ ہوتی ہے اور رات کو تو وہاں پہن ہی لگا ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا ایسی کا تھوڑا کنٹرول ہو چکا ہے لیکن پھر بھی تو ایک سن ٹھنڈ بٹ نوٹ ایک گرل کیا وارڈ لکھا ہے بھئی مراز کے پاس پہنچ چکے ہیں را سے کی انتظار میں بھرہری میں شکریہ تو ہم را سے کیا ہی لگا کہ شکریہ رسوڑھا ہے آپ آپ رسی کا گرر یہ راسی کا گر اس کو پتہ نہیں کیا کام ہے پہلے جا کام ہے بہبے ڈھوڑا رہی ہے جو کہ ہی 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 ڈیسکرپشن میں لنگ پڑا ہے ڈسکرپشن میں لنگ پڑا ہے تو ہاں ایک پڑا ہے ہی ہی کچھ مہینو پہلے راتھی کے بھائی کی شادی تھی گے اور جنہوں نےو ویڈیوو لوگ آیا جب وہ بھی لاؤگی تک جس نے نہیں دیکھا ہے وہ جا کے ڈسکرپشن میں لنگ پڑا ہے یہاں آئی بیٹر میں اوپر مل جائے گا تو دیکھیں آیا دھڑتے دھڑتے شاواش سر اسے کے ساتھ ہم پہنچ چکے ہیں ہونڈا کے سرویس سینٹر میں تو فیلال ابھی ہم یہاں پہ بائک لگائیں گے تو دیکھیں گے ابھی کب تک ملے گی بائک ابھی پورا پتہ نہیں ہے بائک کب تک ملنے والی ہے یہاں پہ ابھی ڈاکومنٹ ویریفیکیشن ہو رہی ہے اور فون کی اس کی گوپرو کی بیٹری بھی بلکل میں نے بیگ میں دوسری بیٹری رکھی تھی وہ ایک چلی وہاں راسی کے گھر رکھ دی ہے تو ابھی یہاں پہ اس کے چیک اپ ہو رہے ہیں ڈاکومنٹس تو فیلال ڈاکومنٹ چیک ہو جائیں گے اس کے بعد دیکھیں گے نئی بیٹر ہے جی سر جی نمبر آ دیتا ہے سو گائز ہم پہنچ چکے ہیں راسی کے گھر پہ بائک بگر کے سرویس ہو چکے رات کو فون کو بیٹری بلکل لو ہو چکے تھی میں نے چارجی پر رکھ دیا تھا اس کے بعد نائٹ ویجن بھی تھوڑا کام تھا سو ہم لائٹ بھی کر رہا پچھے سے ہے تو ابھی بہنچ چکے تھے راسی کے گھر اچھے سے سو یہاں پہ ابھی بستر بستر ڈال دیا ہے یہ دیکھنا سویا ہوا ہے بائی چلو خلال جا کے اب صبح جلدی نکلنا ہے سو تب تک کے لئے اللہ حافظ ٹیک کیر بائی بائی